جنہو کشمیر جنہو کشمیر میں چنہو کرانے کی اپیل کی ہے یاچکہ میں سپریم کورٹ سے ہستکشیب مداخلت کرنے کی مانگ کی گئی ہے ڈلی سے آئی اس خبر نے جنہو کشمیر میں چنہو کی مانگ میں شدت پیدا کر دی ہے تو وہی مکھے دلو کی بھی یہی مانگ ہے کہ یوٹی میں جل سے جل چنہو کرائے سرکار تو وہی کئی راجعیتک پانچیاں کے اندر پر چنہو نہ کرانے کا عروب بھی لگاتی آئی ہیں آج اسی مدھے پر کریں گے چچا خاص پروگرام مانگ بلکہ گوہار سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے جنہو کشمیر ناشنل پرانچلز پارٹی کے ادھاکش ہرشدیف سنگھ نے یاچکہ داخل کر یہ مانگ کی ہے اور یاچکہ داخل کرنے کے حوالے سے نیوزیٹین سے انہوں نے بات چیت کی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سب سے پہلے سناتے ہیں مدھان یہ کہتا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ الیکشنز سوڈ ناٹ اونلی بی فری ان فیر بٹ دی ہاف ٹو بی پری آڈک وقت پہ چناؤ ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں اسیمبلی پریمیچورلی ڈیزولف ہو پٹیکلرلی وہاں چھے مہینے کے اندر چناو ہوں اور نئی سرکار کا گھٹن ہو لیکن یہاں پانچ سال ہو گئی ہیں اور کوئی اتا پتہ الیکشن کا نہیں ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا اس صندوق میں خاموش ہے چیف الیکٹور اوفیسر جو جمع کشمیر کے ہیں جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ممائندہ ہیں یہاں جمع کشمیر میں ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ پنچائت کے چنو لوکل باڈیز کے چنو پارلمنٹ کے چنو اس فیننشل ائر میں ہوں گے اپنے شیڈول کے مطابق لیکن اسیمبلی الیکشن کے بارے میں انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ جمع کشمیر میں چناؤ ہوں اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی ہے جو سمبدان کا اُلنگن ہے اور سپریم کورٹ کے آدیشوں کی بھی ابحلنا ہے اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ میں یہ آچکہ لگائی ہے کہ جیسے ہندوستان کی باقی سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں باقی یونین ٹیریٹری میں الیکشن ہوتے ہیں ویسے ہی جمع کشمیر میں ہندوستان کا ایک حصہ ہے آپ یہاں باقی الیکشن تو کرواتے ہیں لیکن اسمبلی کی چناؤ کیوں نہیں کرواتے ہیں یہ دسکریمینیٹری بھی ہے اور انکونسٹیٹوشنل بھی ہے تو جے کے این پی پی کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ دوسرے چناؤں کراتے ہیں لیکن ویدھان سبھا چناؤں یو ٹی میں کیوں نہیں کراتے یہ ایک طریقے سے آج سب ویدھانک ہے آج اسی مدد پر کریں گے چرچہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وادی میں گھاٹی میں جمع کشمیر پورے جمع کشمیر میں کئی ایسی پارٹیاں ہیں سیاسی دل ہیں جن کی طرف سے وقتن فوقتن گاہے بگاہے چناؤں کرانے کی مانگ کی جاتی رہی فاروق عبداللہ ہو پی ڈی پی ہو یا فرینسی ہو یا پھر کانگریس ان کی ان تمام پاتیوں کی طرف سے لگتار مانگ کی جاتی رہی ہو اور سادہ ساتھ کین روپر آروپ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ چناؤں نہیں کرانا چاہتے چونکہ آبی حرشدیو سنگھ کی طرف سے بھی ہم نے یہی باتیں سنی چلیے چرچہ کی شروعات کرتے کہ ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ آج پینل کا حصہ ہونے والے ہیں جس میں رتن لال گپتہ صاحب جمہو پروینشیل پریسیڈنٹ ہے ناشنل کانفرنس کے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں وقت دینے کے لیے سر اور اس کے علاوہ ربندر شرما صاحب سینئر کانگریس لیڈر ہیں ہمارے بیچ موجود ہیں آپ کا بھی شکریہ وقت دینے کے لیے اس کے علاوہ دو خاص مہمان اور ہمارے ساتھ ہوں گے جس میں آرس پٹھانیہ صاحب ہوں گے جو کی بھاتی چنہتہ پارٹی کا پکش رکھیں گے کیونکہ بھاتی چنہتہ پارٹی کی طرف سے لگت آ رہی کہا جاتا رہا جو ان پر آروپ لگائے گئے کہ اندر پر جو آروپ لگائے جاتے ہیں تمام پارٹیوں کی طرف سے کی وہ چناؤں نہیں کرانے دینا چاہتی تو ان کا پکش بھی جاننا ضروری ہے اس کے علاوہ دگن پٹاپ سنگھ ان کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہرش دیو سنگ انہی کی پارٹی سے آتے ہیں لیڈر جے کے پی پی ہیں یہ اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے چلیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے رتنلال گپتہ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی آپ لوگوں کی طرف سے لگتار وقتن فوقتن یہ مانگے کی جاتے رہی ہیں کہ جمہو کشمیر میں جل سے جل چناؤ کرائے جائیں اور آپ تو نہ صرف مانگ بلکہ آپ جے کے پی پی جمہو کشمیر پیتھرز پارٹی ملک کی سب سے بڑی عدالت پہنچ چکی ہے تو کیا آپ لوگ بھی کچھ ایسا ہی کانونی سہارا لینے کا سوچ رہے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں سنہ جی یہ بہت ہی دکھڈائک بات ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا جو حق ہے رائٹ ہے اور جو پورے دنیا کے اندر ہندوستان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ دیموکرسی جو ہندوستان کی ہے وہ بہتی ایک اچھی ہے اور پوری دنیا کے اندر سخت سے سریشت ہے لیکن جمہو کشمیر کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ان کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے جوڑ کا جو حق ہے ان کو کیوں محروم کیا جا رہا ہے نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروایا جائیں اور ہرش دیر جی کا فرمانہ ضرور تھا کانسٹیوشنلی یہ رائٹ ہے اور کانسٹیوشنل کی بھی اور یہ جو سپریم پوٹ کی دریکشن ہے کہ اگر اسمبلی کے جو جزار کی جئی ہے اور اسمبلی کی جزار جزولیشن کے سچ مینوں چھ مینے کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے جیچے پچھلے دنوں جمہو کشمیر کی تمام اپسٹیشن پارٹی ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی سر برائی میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ملی اور ان سے درخواست کی کہ صاحب جب سرکار کہہ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات بلکل نارمل ہے جب آپ پنچائکوں کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں جب آپ لوکل بارڈیز کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں جب آپ پارلیمنٹ کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں تو اسمبلی کی کیوں نہیں ان کا فرمانا تھا کہ ہم نے تمام جو ایک الیکشن کے لئے جو پروسس ہوتا ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہے ہم نے ڈی لیپٹیشن کروانے جا رہے ہیں ہم نے یہاں بوٹر لسٹیں بلکل تیار کی ہوئی ہے تو ہم تو الیکشن کروانے کے لئے تیار ہیں تو ہمارا یہی کہنا تھا کہ اگر تیار ہے تو کروائے انانس کیجئے تو ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ سنٹر گورنمنٹ جیدہ دمستہ جمہو کشمیر میں الیکشن نہیں کروانے چاہتی ہے اسمبلی تھے تو کناٹک کی طرح ان کا یہی حال ہوگا ربندر شرمہ صاحب کا رکھتا چاہوں گی ربندر شرمہ صاحب آپ کی پرتکریہ آ چکی ہے کانگریس کا رییکشن چاہوں گی اس کے بعد دو خاص ممان اور جوٹ چکے ہیں سواغت ہے آپ کا آئیس پتھانیہ صاحب اور سادی ساد گگن پرٹاپ سنگھ آپ کا اس سے چرچہ آپ میں حصہ لینے کے لئے میں چاہوں گی کہ ربندر شرمہ آپ کی پرتکریہ آ جائے پھر اس کے بعد گگن پرٹاپ سنگھ کا میں رخ کروں گی جن کی طرف سے آج کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے اس پر کیا مختلف رائے رکھتی ہے کانگریس یا پھر جو آج جے کے پی پی نے کیا ہے وہ چارہ ان کے پاس یہی بچہ تھا جس کا سہارہ انہوں نے لیا ہے ربندر شرمہ جی دیکھئے ہماری سب کی رائے ایک ہے جمہ کشمیر کے تمام جنتہ کی رائے ایک ہے کہ یہاں جلد چناؤ ہونے چاہیے پانچ سال جہاں کے سبلی بھنگ ہوئے ہو رہے ہیں اور اگلے مینے پہ پانچ سال پوری ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر چناؤ نہیں ہوتا روزہ چودہ کے بعد یہاں چناؤ نہیں ہوا یہ سارے دیش میں اور دنیا میں بتاتے ہیں کہ جمہ کشمیر میں لوگ بڑے خوش ہیں اور پھر چناؤ کو نکراتی جب یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بلکل بہتر ہو گئے ہیں آنکڑیں بتاتے ہیں وہ بہتر ہیں کہ نہیں وہ الگ موضوع ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ لانڈال جوہاں وہ ساری سیٹیشن ملٹنسی انڈر کنٹرول ہے تو یہاں جمہ کشمیر میں چناؤ نہ کرا رہا ہے ایک بھانہ ہے ان کو ڈر ہے کہ ہم جیتیں گے نہیں لیکن اگر سبتہ داری پارٹیاں یہی سوچیں کہ چناؤ کا وقت پانچ سال پورے ہونے پہ وہ سوچیں کہ ہم ہار جائے گے تو چناؤ نہ کریں تو پھر تو اس دیش میں چناؤ ہوں گئی نہیں اور جو سبریم کورٹ کی ڈیریکشن جو جیجمنٹس کورٹ کی گئی ہے جی ارس دیو سنگھ جی پہنٹر پارٹی کی دارہ وہ بلکل درست ہے اور اس نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فری فیر الیکشن کرانے ہیں اور اس میں کوئی بھانہ نہیں بنایا جائے گا لائے 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 کا یا کسی اور سیچویشن کا اور تمام گورنمنٹ اور جنسی جو ہے وہ پوری ایڈ انسسٹ کریں گی تو اس کا سوال کا جواب باقی انتہ پارٹی دے سکتی ہے کہ اسمبلی کے چناؤں نہیں ہوتے لیکن باقی سارے چناؤں کرانے کے لیے وہ اعلان کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے چناؤں بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے نکائے کے چناؤں ہو سکتے ہیں اس کے لیے قانون بیوستہ منٹرنسی کا بانو نہیں چلتا لیکن اسمبلی چناؤں کریے لوگوں کو اپنے وکار سے بجیت کیا جا رہا ہے اس لیے ہم سب کی ایک مت ہے چناؤں میں جو مرجی جیتے لیکن اس بھائے سے بیجے پی سرکار جا وہ چاہ چناؤں نہیں کر رہی یہ بہت بڑا انگیا ہے اس کے پیچھے کب بھائے آپ بتا رہے ہیں کہ بیجے پی سرکار بھائے بھی تھے اس لیے چناؤں نہیں کرانا چاہتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر چناؤں ہوں گے تو وہ جیتیں گے نہیں جس کی طرف سے کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گیا جمہو کشمیر ناشنل پانتھرز پارٹی کے گگن پرٹاپ سنگھ صاحب موجود ہیں آخر پارٹی کو کیا ایسا لگا جس کے بعد انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا اور ملک کی سب سے بڑی عدالت تک پہنچ گئے گگن صاحب دیکھئے سب کو بھائے سب کو نمشکار دو ہزار اکھارہ میں نومبر کے مہینے میں اسیمیلی ڈیزولڈ ہو گئی جمہو کشمیر کے اندر اور پھر ایک سال کے بعد پانچ اگس دوزار ملس کے بعد ان ملس کو آپ نے دیکھا کی پارٹی میں پاس کیا اور دو سو سال پرانی ریاست ہماری جمہو کشمیر اس کو ڈاؤنگریٹ کر دیا ڈیموٹ کر دیا اب لوگ اس چیز سے توقع نہیں کر رہے تھے اور اور در ٹاپ جمہو کشمیر کو اب جو ہے چناؤوں سے بنچیت رکھا ہے ایک دھارنسی لوگوں میں ایسی بن گئی ہے اور آپ دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے بعد آج دوہزار تیس آج پانچ سال کے قریب ہونے والے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر اسیمیلی کے چناؤں نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک آ رہا ہے بندری جی نے آپ نے یو ایل بی کا چناؤں کر آئے آپ نے آر ایل بی کا چناؤں کر آئے آپ نے تاریمنٹ کی چناؤں کروائے اور کیا کاران ہے یہ بھاتینٹا پارٹی سے سوال ہے بھاتینٹا پارٹی گورمنٹ سے سوال ہے کیا کاران ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر آپ چناؤں نہیں ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ کی رولنگ ہے میں بتانا چاہتا ہوں خود چلتا کو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ جن راجیوں میں اور جن یو ٹی میں جو اسیمیلی کے ٹی ملچوں ڈیزول ہو جاتی ہے وہاں چھے مہینے کے اندر چناؤں کرائے جانے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک وائلیشن ہے سپریم پر رولنگ کی بھی اور بڑے بڑے بھانے بڑے سرکار نے دیئے سرکار کہتے تھے ابھی دیلیمیٹیشن نہیں ہوئی دیلیمیٹیشن ہو گئے پھر یہ کہتے تھے کہ ابھی سپیشل سمریم نہیں ہوا ہے وہ بھی ہو گئی ہے اور سرکار اب یہ دعویٰ کر رہی ہے ہم ملچہ دعویٰ کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے حالات صدرے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر ہو رہی ہے تو جب حالات صدر گئے ہیں دیلیمیٹیشن اسیمیلی کانچیچنسی ہو گیا ہے سپیشل سمری ریویجن جو ہے روز کا ہو گیا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں چمہ کب ہو اور جمہو کشمیر کے اندر جو تانے شاہی چل رہی ہے دیلیمیٹیشن روز اس بابو شاہی کا لوگوں کے ساتھ کوئی بھی سوشیو کلچرل کنیکٹ نہیں ہے سوشیو کلچرل پولٹیکل کنیکٹ نہیں ہے لوگ جو ہے ترائیمام کر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں جنتہ سڑکوں پر ہے یواز سڑکوں پر ہے بیروزگاری چرم سیما پر ہے پرشتہ چار چرم سیما پر ہے اور مافیل جمہو کشمیر کے اندر پنپرا ہے جہاں پر ابھی سٹیٹ ہٹ کی تو بات دور چناوی الیکشن جو چناوی سٹیٹ ہٹ کی بات دور الیکشن کرانے سے کیوں بھاگ رہی ہے کہ سرکار ایسا تمام پارٹیوں کا جو اس پانل میں موجود ہیں ان تمام کی ایک مت ہے ایک رائے ہے اور چونکہ سپریم کورٹ کی اوہلنا کے برابر بھی اسے دیکھا جا رہا ہے وائلیشن آف سپریم کورٹ بھی دیکھا جا رہا ہے کی بھاچ پر چناو نہیں کراری کہ انسر کا چناو نہیں کراری آئیس پتھانیا چونکہ آئیس پتھانیا وکیل بھی ہیں تو اس بات کو بہت خوبی سمجھتے ہوں گے میں چاہتی ہوں کہ آئیس پتھانیا صاحب آج جو جے کئی این پی پی کوٹ کا دروازہ کھٹ کرانے پہنچی ہے وہ اس لیے یعنی یہ مانا جا سکتا ہے کہ اتنے دنوں سے تمام سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ مانگ لگتار کر رہی کہ چناو کرائے جائے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا وہ کوٹ کا قانونی راستہ اختیار کر رہی اس پر تو سب سے پہلے آپ کی پرتکریہ جاننا چاہیں گے اور سوال یہ کہ آخر بھاچپر پر ہی کیوں آروپ لگتا ہے کہ آپ چناو نہیں کرانا چاہتے کیونکہ تمام دلوں کے نیتہ بھی جو یہاں پر موجود ہیں پینل میں انہوں نے ایک بار پھر سے آپ پر آروپ لگا ہے کہ بھاچپا اور کیندر سرکار چناو نہیں کرانا چاہتی سب ہی چناو ہو رہے لیکن ویدان سبہ چناو نہیں ہو رہے سب سے پہلے تو سب ہی ماننی پینلیسٹ اور سب ہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مہارتی جنتہ پارٹی سیل پیج پہ ہے جنمی پشمیر پہ چناو ہونا چاہیے جنمی پشمیر میں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بری سے بری اوفیسل سائبان کی سرکار بری سے بری چلیدی سرکار اچھے سے اچھے اوفیسل سائبان کی سرکار سے اچھی رہتی چونکہ اس میں ایک ریسپنس ایک کہہ لیکنی ایک جسے کہتے ہم آپ ڈرہتا ہے ابھی جو روپی ہے مریسٹرز کے پاس مریسٹرز ربنے کو اکاونٹوبل اور ربنے لوگوں کو اکاونٹوبل یہ ٹرائپاٹ سسٹم یہاں پہ چلتا ہے لیکنی بہتا ہے کہ جنگر ہم بہتا ہے کہ اسے کوئی وہ اتنا بڑا جسے کہتے کو دے پکشیو جیسے وہ بھارت پاک کا وشیہ جو پچھلے چیسے دشکوں سے کبھی کلک نہیں ہو پا رہا بہت چینی باردر یشو نہ بنا لیکن ایسی بات نہیں ہے پہلے جنگو کشمیر میں پریسے پریسے ملی کے بعد شورٹ سمری رویزن اب دوسرا شورٹ سمری رویزن جنگو کشمیر میں چل رہا ہے بہت جنگو کشمیر میں چناؤ ہوں گے لیکن لیکن بیشیشتہ اپنے آپ میں ہماندات یاترہ جنگو کشمیر میں دربار بیو لیمیٹڈ ہوتا لیکن ہوتا یہ موسم ویدر جی ٹونٹی ان سب کے مدے نظر جنگو کشمیر میں بہت جلدی میرا کہنے چناؤ ہوں گے لیکن جس پر آروپ لگ رہے کہ اکیم سرکار چناؤ نہیں کرانے دینا چاہتی یوٹی میں تو پروکتہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے آئیس پتھانی صاحب سیدھے طور پر کہہ رہے کہ پرستی ہیں ان پرستی کو دیکھ کر اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ جل سے جل چناؤ کر آئے جائیں گے آئیس پر میں تمام بہمانوں کا ریاکشن چاہوں گے سپریم کورٹ پہنچی چناؤ کی گوہار یاچی کا داخل کی گئی جس کے بعد قانونی راستوں کا بھی اختیار کیا جانے لگا ہے یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ کئی خاص ممان موجود ہیں کیونکہ بارتی جنرل تھا پانچی کی طرف سے یہ بات کہیں گئی کہ جمہ کشمیر دوسرے راجیوں کے برقس جو ہے یہاں کی پرستیتیاں ایک دم الگ ہیں گگن صاحب نے آپ سے اس پر پردکریہ لینا چاہوں گی سیدھے طور پر یہ کہا ہے رس پتھانی صاحب نے سیم پیج پر بھارتی جنرل پارٹی بھی ہے اور ویبھین پرستیتیاں ہیں جمہ کشمیر کی تمام چیزیں دیکھنا پڑتا ہے ابھی سمری ریویزن کی بھی بات کی مکمل سیدھے طور پر ہوا نہیں اور جل سے جل انہوں نے کہا ہے کہ وہ امید رکھتے ہیں اور یہ کام نہ کرتے جل سے جل ویدان صبح کشمیر کے اندر بھی چناف کی نہیں ہو ہے اب یہ تین پرشا رہا ہے کہ اس کو delay و deny کیا جا رہا ہے یہ delay و deny tactics ہیں وہ دھارنا ایسی بھی بن گئی ہے کرناتر کے elections کے بات ایسا لگ رہا کہ جنرل کشمیر election نہیں ہوں گی دھارنا یہ لوگوں کے بھی جنرل کشمیر رہا سبی رہا 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 دیکھ صاحب election commission of india کو جب ہم ملے جی تو انہوں نے کہا یہ special visit جو ہم کر رہے ہیں اس کا پہلے جو اکٹوبر میں complete ہو ہے election کے ساتھ اس کا کوئی ملک نہیں ہے جو اکٹوبر میں summary revision ہوئی ہے اس وہ ہی election کے لئے چلے جو نہیں ہو رہی ہے اس کا election کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے number ایک وہ تو روٹین ہے نا جنگری کے ملنے میں ہر ساتھ ہوتی ہے جو دیٹ روٹین روٹین سمری رویزن ہے سپیشل سمری رویزن روٹین کا جو ٹوبر میں complete ہوئی ہے ملنے کہو کہ ہم الیکشن آگر آجائے نونس کریں تو ہم اس ہی بیس پہ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں میں الیکشن کمیشن آف ایڈیا اور الیکشن الیکٹورال آفیسر جو ہیں ٹھیک انہوں نے جب نور الیکشن جو ہے مطلعہ پنچائج کے اسیمبلی بلتی ہے اسیمبلی چاہتے ہیں اس کے بعد آئیس پٹانی ساتھ کئی سوالوں کے ساتھ آپ کے پاس لوٹوں گی ربندر شرمز ساتھ بھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی انتہ پارٹی کہنے کو کچھ کرنے کو کچھ کرتی ہے اسیمبلی پارٹی ہے سرکار بیٹھے جب ٹالنا ہو تو چناؤ یوگ کرے گا چناؤ یوگ سے جب آل پارٹی بلے تو انہوں نے تھی کہ رت اللہ گفتہ جی کہ یہی بات کہی لیکن اب کانون امنٹ کر کے انہوں نے کہا پہلے ہوتا تھا جنوری میں جو آدمی ڈھارت سال ہو رہا اس سال میں جی ووٹر بن تا اب انہوں نے چار رویج میں ہونی ہمیں پورا بشواس ہے جنور کسیل میں سال چناؤ نہیں کروائیں گے اور یہ رویج سال 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 راجنیتک ڈلیو کی بہاو چناؤ چناؤ چاہتی راجنیتک ڈلو کی بہاو گردن سال کچھ در پہلے کہہ رہے تک کرنا تک چناؤ نتیجے آگئے تو بہت پہ چلی گئے اب چناؤ کرائے گی نہیں اور اب یہ جو اکٹوبر آگ سال ریویجن کی بات ہو رہی تھی تمام لیڈر ہم جانتے کہ ایلکشن کمیشن سے ملنے پہنچے تھے ان کی زبانی بات آگا جا رہی تو کیا آشنگ بات جنہ بات پتہ ہی نہیں لیجیے آج پہلے تو رضا گھپا جی نے کہا پرشایت کی ULB کی کوئی چارہ گوشنا بھی ULB اور پرشایت پرشایت کی نہیں ہوئی ہے کسی بھی لیکشن تو کوئی ڈیٹھ ایسی مال نے ایک منٹ کے لئے آج شام کو لیکش رہی لیکش لیکش آج سبھا ہم گوشنا کر رہے ہیں بہت سبھا سبھا ڈو مہینی کی اس کے بات عواند یاترہ ہے اس کے بعد تو سبھا پیکٹککلی ابھی تو اس پوڈیشن بھوڑا نیہا عواند میں ڈیٹھ 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 اور وہ Yoris ڈکشن ہے سرکار نے اس کو انتے حل هل ہائے سرکار نہیں اس کو اسیسٹ کرنا سرکار کیونکو جو بھی دیشن چلی ہوگی کامینشن اف ڈیشن اپ ڈیشن اٹھان اٹھانوماس بڈی ہے اینا آپ سے ویممبر ابرا ہوگی ہے پہنے جودیشنی پر کم ٹو لوں اور اکڈے اٹھانوں کیاہےے کام سے کم ویڈیشن اٹھانو اٹھانو پی강 کھایے ایک ہمیں وٹیلی پہنچہ ہے پہلے پہلے پہنچہ میں بہت زلڈی پہنچہ لیں گے مارک کھانکہ پہنچہ کریں گے کیا آپ کو دیارہ چھوڑا ہی لیسے میں ہم ایک پوائنٹ بھی ہم نے کہی داو پہنچہ کریں گے رحمت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں ایک سکنڈ پہنچہ رحمت صاحب ہے کہ ایک سکنڈ پہنچہ ایک سکنڈ سلوں میں ان کی بات رحمت صاحب کیا کہہ رہے ہیں بیکل دیکھے دیکھے ساب تو کہہ رہے سیوٹی پاپا کہلی ایوہول انڈیا کے خاندب ہی نہیں اس کم کیا رہے ہیں بلکھی نہیں کب کہا بلکھی نہیں واسہ پہ پہا کہا پہاک 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 پہا کہا اس شکل صاحب کی جب کلی چلیئے ہیں کہ اس فنانشل ہیار ابھی انہوں نے کہا اس فنانشل ہیار پہ ابھی 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 جنہوں بھی ابھی حالہ آپ کی آر ایل پی کے چناب ہونے آئے پارلیٹن کے چناب دیو ہے ٹھیک ہے ربینے ساہت کو چھوڑا ساکتے ہیں آخر میں آپ کیا پچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جاجر پتاب نے کہا شدیل ایلکشن دیو ہے آپ اچھلی کہا کہا کہ تین ایلکشن دیو ہیں اسیمبلی ایلکشن کی بات نہیں کرتے انہوں نے یہی ہوتا ہے شدیل ابھی نہیں آیا لیکن کہا دیا کہ تین ایلکشن اسیمبلی ایلکشن کا نام کوئی لیتے ہیں ہم ایلکشن کمیشن کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بالکل آپ بھی کہتے ہیں اور سمیدار بھی یہی کہتا ہے گورنمنٹ has to assist اور پروائیڈ کرنا ہے اور انہوں نے کہا کہ لا نادرک کوئی بھانا نہیں ہے یہ گدرات سٹیٹ کے ریفرنس ہوا تھا اس میں کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ کوئی بھانا نہیں ہوگا چھے مینے کے اندر چناؤ ہونے چاہیے اس میں لا نادرک کوئی بھانا نہیں کہلے گا وہ پارٹیاں جو ایلکشن کمیشن ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی کہ چناؤ جل سے جل یوٹی میں کرایا جائے ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ملاقات کرنے پہنچی تو کہا گیا کہ وہ پوری طریقے سے چناؤ کرانے کے لیے تیار ہے سیکیورٹی کلیرنس مرکز کی طرف سے چاہیے کہ انسکاہ کی طرف سے چاہیے اس لیے تمام پارٹیاں الزام اعروف لگا رہی ہیں کہ چناؤ کرانے کے راستے کو کہیں نہ کہیں بھاچپا نہیں کھول رہی ہے اور اس کے پیچھے کا کارر یہ ہے کہ بھائبیت ہے کہ اگر چناؤں ہوں گے تو ان کی ہار ہوگی اسی نوٹ کے ساتھ آج کی چرچہ میں بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے بڑے مدے کے ساتھ پتھانیا صاحب وقت نہیں ہے مدنا آپ کا بھی ریاکشن لیتی بہت شکریہ آپ تمام کا جھوڑنے کے لیے گگن صاحب آپ کا رویندر صاحب آپ کا اور ساتھی ساتھ رت اللان صاحب آپ کا اس چرچہ میں اپنا قیقتی وقت دینے کے لیے فلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے ہیں نیوزٹین جے کے لچ نمسکار